دلی میں ایک آلندی کونج اور شاہین باگ کے بیچ روڑ ایک مہینے سے بند ہے جس کی وجہ سے نویڈا دلی اور فرد آباد آنے والے لوگ پریشان ہیں نہ صرف ہر دن لمبے جام میں پھسنے کے لیے وہ مجبور ہیں بلکہ لمبے راستے نے ان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں دیکھیں قبیتہ شرمہ کی یہ خاص رپورٹ بیدے ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور جینیوں اور جامعے میں لگتار ہو رہے ہیں پرداشن کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہم شاہین باگ علاقے میں ہیں اور یہ جو علاقہ ہے یہاں کے بدھائیت امانات اللہ تھا ہے اس علاقے کے اور اس سڑک کو پندہ دیشنگر کے بعد سے ہی بند کر دیا گیا ہے پوری طرح سے جس وجہ سے دلی کے الگ الگ علاقوں میں بھیشن جام کی سکتی دیکھتی جا سکتی ہو چاہے وہ ایمبلنس ہو یا فر کوئی بھی ضروری سیوائیں ہو اس سڑک کے بند ہونے سے اس کا سیدھا اثر پڑ رہا ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جہاں پر یہ بیریکیٹنگ لگی ہوئی ہے کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی بیریکیٹنگ کے ٹھیک پیچھے یہ ٹینٹ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر کئی سارے لوگ لگاتا دن رات وہاں پر اکھٹا ہے اور یہ سڑک نمبر تیرہ ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے ہی جو کالندیکن سے جو بھی ٹرافک دلی کی اور جا سکتا تھا اسے ڈینڈی سے اب گھمایا جاتا ہے وہاں سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور اسی لیے اب ڈینڈی پر پانچ لاکھ سے زیادہ گاڑیوں کا ٹرافک ہے اور جس کی تصویریں بیچے 25 سے 25 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دو دو ڈائی ڈائی گھنٹیں ٹرافک میں پس رہے ہیں لیکن یہاں سے لوگ یہاں سے بس نہیں ہو رہے ہیں اس پوری لوگوں نے ایک طریقے سے بھیر لیا ہے اور یہاں پر لگاتار پردرشن کیا جا رہا ہے یہ سوچیں بینا کہ اس پردرشن سے انہی کی طرح جو عام لوگ ہیں انہیں کتنی ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف اس جام میں مانسیک لیکن ایکونومی کی بات کرنے ارث کی بات کریں تو لوگوں کا جو تیل ہے وہ کئی زیادہ فکتہ ہے گاڑیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے کئی گھنٹے لمبا جام ہیں کسی کو کوئی ایمیجنسی ہے کہیں جانا ہے تو وہ اس جام میں فس رہا ہے اور ٹرافک کی بات کریں تو ٹرافک ڈپارٹمنٹ بھی لگاتاری کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس سمسیا کا کوئی سمادھان نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہاں سے ملنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پورے علاقے میں دونوں طرح سے بھرکیٹن کر کے اس علاقے کو گھیر دیا گیا ہے یہ سڑک بیتے بیس دن سے بند ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے پردرشن کے نام پر لگاتار چاہے سیدھے طور پر آم لوگوں کو پریشان کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی جا رہی ہے